بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عسامة بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضرع علی الرجال من النساء رواہ البخاری ترجمہ حضرت عسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سرعیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت فتنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کیونکہ جب وہ باہر نکل کر مردوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور ان کے ساتھ ستنہائی میں رہتی ہیں تو انہیں فریفتہ کر لیتی ہیں اور حق سے دور ہٹا دیتی ہیں یوں ان سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے مردوں پر عورتوں کا فتنہ دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ خطرناک ہے مرد و عورت کا تعلق ایک فطری تعلق ہے لیکن شریعت نے اس کے لیے کچھ اصول و قوائد مقرر کیے ہیں مرد جذبات سے مغلوب ہو کر یہ اصول توڑ دیتا ہے اس لیے مرد کے لیے یہ چیز ایک آزمائش ہے اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت سے جائز شریع طریقے یعنی نکاح کے ذریعے سے قائم کیا جائے بعض دفعہ مرد بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے یا رشتہ داروں سے تعلقات خراب کر لیتا ہے یا پھر بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے حرام طریقے سے مال کماتا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے مومن کو چاہیے کہ ان معاملات میں احتیاط سے کام لے تاکہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر بیٹھے عورت کے لیے مرد بھی اسی طرح آزمائش ہے خواند کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اس آزمائش میں ناکامی ہے